بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرینز کیا آل چالے آپ کے ٹھیک ٹھاک امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے ویلکم کرتا ہوں آپ کو ککیم ویڈ ڈاکٹر رزوان یوٹیوب چینل میں آج ہم بنا لے جا رہے ہیں چلی چکن ریسپی یہ چینیز ریسپی ہے اور چلی کے ساتھ بنائی جاتی ہے اس میں چلی کا استعمال تھوڑا سا زیادہ کیا جاتا ہے بڑی مددار بڑی ڈیلیشیس یہ ریسپی بنتی ہے سب سے پہلے ہم اس کے انگریڈینز نوٹ کر لیتے ہیں اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن کے آل نوٹسپکشن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ہر آنے والی نئی ویڈیو جو ہے وہ ایزلی مل سکے میری ویڈیو کو ابھی لائک کر دیجئے گا اور اگر آپ کو یہ پسند آئے تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے گا لیٹس سٹارٹ جی بیورز آدھا کلو میرے پاس یہاں پر چکن ہے چکن کے میں نے اتنے اتنے پیس کروا لیے ٹھیک ہے آدھا کلو یہ بون لیس چکن ہے جس کے ساتھ میرے پاس شمرہ میرچ ہے شمرہ میرچ کو بھی میں نے کاٹ کے یہ اتنے اتنے پیس میں میں نے کاٹ کے رکھا ہوا ہے یہ تین سے چار عدد شمرہ میرچ ہیں میرے پاس یہ دو عدد میڈیوم پیاز ہیں ان کو بھی میں نے اسی طریقے سے یہ اتنے اتنے پیس میں اور الیدہ الیدہ اس کی پھلی جو ہے وہ کر کے میں نے رکھی ہوئی ہے اس کے ساتھ ہمیں کان فلور چاہیے دو چمچ میڈا چاہیے تین چمچ سلکہ چاہیے دو سے تین چمچ سویا سوس چاہیے دو چمچ چلی گارلک کیچپ دو چمچ کیچپ تین سے چار چمچ لسن کا پیسٹ ایک چائے کا چمچ نمک ایک چمچ لال مرچ پورڈر ایک چمچ کالی مرچ پورڈر ایک چمچ یہ دوسرے سٹیپ ریڈ مرچ پورڈر اور کالی مرچ پورڈر ان سب کو میں اس میں مکس کر رہا ہوں سویا سوس دو چمچ سرکا دو سے دین چمچ کارن فلور دو چمچ میدہ دو سے دین چمچ اچھا ناظرین اس میں انڈا بھی ڈلتا ہے انڈا میں نہیں ایڈ کر رہا اگر آپ ایڈ کرنا جائیں تو کر سکتے ہیں اب اسے ہم اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے یہ دیکھیں یہ کتنی اچھے طریقے سے ہمارا جو ہے چکن میں مسالہ جات جو ہیں یہ مکس ہو چکے ہیں ٹھیک ہے اب ہم ایک پین میں آئل لیں گے اور اس آئل کو میڈیوم فلیم پر ہلکا سا گرم کریں گے اور اس میں ہم اپنے چکن کو فرائی کر لیں گے ایک کرائی میں میں نے آئل لے لیا اس کو میں نے گرم کیا ہے زیادہ گرم نہیں کرنا میڈیوم گرم رکھنا ہے میڈیوم گرم رکھنے کے بعد ہم اس میں اپنے چکن کو فرائی کریں گے کرائی کو زیادہ بڑھنا نہیں ہے آپ نے چکن کو اپنے چکن کو اپنے چکن اس میں ڈالنا ہے زیادہ کریں گے تو اس کی کوٹنگ ہوگی ساری وہ ساری کوٹنگ اتر جائے اب اسے آپ نے ہلانا نہیں ہے ٹھیک ہے اسے ایسے تقریباً چار سے پانچ منٹ تک کے لیے ہم ایسے ہی پکنے دیں گے تاں کہ اس کی کوٹنگ نہ اترے اب چار چکن تیار ہو جائے گا ہم اس کو ایک الیدہ بہول میں نکال چپکا ہوا ہے تو کوئی بات نہیں تھوڑی دیر ہم اور بیٹ کرتے ہیں اسے چپکا رہنے دیں اسے پکنے دیں جب یہ پک جائے گا نیچے سے خود بخود کر دے گا یہ دیکھیں دوستو یہ سارا ہم نے اس سے ڈیدیش کر لیا یہ سارے کا سارا علاقہ ہو گیا کرائی سے اب ہم دوسری طرف سے بھی تین چار من پکائیں گے اچھا اس کی سوک نچ چک کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ میں اس میں ایسے یہ نائف کے مدل سے ہم اس میں ایسے پریس کر رہے ہیں اور ایزی چھوڑی چھوڑی چھوڑ بھی دی گیا یہ پکہ ہیں اب ہم اس کو نکال دی گیا اور کر價 دی چھوڑی چک چھوڑی چھوڑی اب چ덕 چھوڑی 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 میں نے قرائے میں سے تیل نکال لیا اب ہم اس میں کیا کریں گے چو لاؤن کریں گے چولے میں ہم تھوڑا سا آئل لیں گے اور اس میں یہ لسن چوک کیا ہوا اور ہر امیج جو ہے وہ میں ایڈ کر رہا ہوں اور اسے پرائی کریں گے انہیں ہم براؤن نہیں کرنا ہم نے سوتے رکھ رہے ہیں ٹھیک ہے لیکن ذرا ان کی کشبو اپس میں مکس ہو جائے پھر ہم آگے نیکس سٹیپ کی طرف چلے گے اس میں شملا میر چیٹ کر دیں گے سٹیپ کی طرف چلے گے سٹیپ کی طرف چلے گے سٹیپ کی طرف چلے گے آنچ میں نکم کر دیا میں نے آپ کو ایک اپیس رکھا ہوا تھا آپ کو بتانے کے لیے کہ اس کے اوپر یہ جو وائٹ پارٹ ہے نا یہ اتاہ لیا کریں یہ وائٹ پارٹ اتر جائے گا تو پھر یہ شملا میں چاپ کی کروی نہیں بنے گی ورنہ یہ کروی ہوتی ہے وائٹ پارٹ جو ہے نا اسے کروا کر دیتا ہے اب ہم اس میں پیاز ایٹ کر دیں گے پیاز کا بھی میں نے ایک پیس یہ بچا کے رکھا ہوا تھا آپ کو دکھانے کے لیے کہ یہ دیکھیں یہ ہم نے جب پیاز کٹا تو اس کے ایسے جو پرت ہوتی ہے اس کی وہ الیدہ الیدہ ہم نے کر لینی ہے ٹھیک ہے اب ہم ان کو پرائی کریں گے بس ان کو سوتے کرنا ہے ہم نے ان کا کرنچی پان جو ہے وہ بلکراب رہنا چاہیے ٹھیک ہے اب ہم کیا کریں گے کہ اس میں ہم اپنے سپائس ایٹ کر دیں گے سویا سوز تین کے مچ میں نے سویا سوز ایٹ گیا سرکہ تین سے چار چمچ سرکہ بھی میں نے ایٹ کر نمک ہم تھوڑا ایٹ کریں گے آدھا چاہے کا چمچ میں نمک ایٹ کر رہا ہوں نمک آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق ایٹ کر رہا ہوں اب یہ ہمارے پاس کیچپ یہ چلی گارلک سوز ہے اور کیچپ چار چمچ پورا سا مکس کریں گے ہم اب میں اس میں پانی ہی اٹ کروں گا اور ایک گلاس اور کارن فلور کے ایک سے دو چمچ یہ ہماری کاری سے سوز بن گئی ہے اب ہم اس میں اپنا جو چکن تھا وہ چکن ایٹ کر دیں گے اب ہم اس میں کالی میچ ایٹ کریں گے جی یہ ہمارا چکن چلی جو ہے وہ تیار ہو گیا ہے اب یہ ہے چلی چکن چائنیز ریسپی تو اس پہ میں چلیز کی گارنشن کروں یہ دیکھیں ہماری ڈش آپ کے سامنے ہیں بڑی مزدار اور بڑی دلیشیس دلیش ہے اگر آپ کو یہ میری پسند آئی ہے اسے لائک ضرور کر دیئے گا میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور اللہ حافظ